سال ہو گئے اس ملک کے میرے بطن کو بنے ہوئے ستر سالوں سے جو پولیس ہماری محافظ بنی ہوئی ہے اس پولیس کو یہ نہیں پتا کہ بڑے سے بڑا مجرم کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اسے پکڑا جائے اسے گریفتار کیا جائے اگر وہ مجرم تھے انہوں نے کوئی مضمت نہیں کی تو انہیں گریفتار کیوں نہیں کیا گیا ان پر گولی کیوں چلائے گی مقدمہ تو یہ بنتا ہے ریاست کی اوپر کہ انہوں نے گولی کیوں چلائے پھر ان محرکات کو دیکھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے ان پر گولی چلائے گی اور پھر ان محرکات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں بحثیتے مسلمان میرے نبی کا فرمان ہے کہ جنگ میں جب تم جاؤ تو عورتوں بچوں اور بڑوں پر ان کو زخمی نہ کرو ان پر حملہ نہ کرو یا خدایا آج چودہ سو سال بعد ہم دوبارہ اس نیاز پہ پہنچ چکے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم عشق رسول ہیں ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جو میں عمران خان صاحب کے تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ پھر سے امت مسلمان میں زندہ کیا خان صاحب آنے والی نسلیں آپ کی اس فعل کے لیے اس عمر کے لیے مشکور رہیں گی لیکن خدا رہا خدا رہا ریاست مدینہ کے نعرے کو مزاک مت بنا دیں یہ نہ ہو کہ کل کوئی اس نعرے کو پناہنا ہی نہ چاہے دیکھیں آپ پولیس کیسے کر سکتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں خدا گواہ ہے کہ رات کو میں ویسے میری روٹین میں بہت جلس ہو جانے والا بندہ ہوں میں رات کو جب اپنے آج بستر پہ لیٹا ہوں تو میں اپنے بستر سے اٹھ کے تین یا چار بار گیا ہوں خدا کی قسم میری فاطمہ اور عائشہ بلکل ان دونوں بچیوں کی عمر کی ہیں میں جب لیٹا تھا میں پھر اٹھ کے جاتا تھا ان بچیوں کے حصے کا بوسہ میں اپنی بچیوں کے ماتھے پہ دے گیا تھا تھا اور وہ جو فیلنگز ہیں میں اپنے تصور میں یہ چیز نہیں لہ سکتا میں ایک باپ ہوں میں اپنے تصور میں یہ چیز کسی صورت نہیں لہ سکتا میرے اندر یہ چیز سما نہیں سکتی خدا کا نظام میں جہاں بیٹھے مجھے موت آ سکتی ہے لیکن جس درندگی سے مارا گیا ان کو بھی مار دیتے اب وہ تین دشگرد جو آپ نے چار معصوم مارے ہیں وہ تو تم لوگوں نے مار دیئے وہ اس ریاست کے دشگرد کرتے ہیں وہ اس ریاست کے باغی بنیں گے اس نظام کے باغی بنیں گے ہمارے ہاں کوئی ایسا معاشرتی قانون کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کی ٹیک کیر کرے گا ہمارے ہاں کوئی ایسا ویل فیر سکول نہیں ہے جو ان کی ٹیک کیر کرے گا وہ ریاست میں رولیں گے وہ بچے ان کے احساسات حاکم وقت سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ کل رات کو بچیوں سوئی تھی تو ان کی ماں بار بار اٹھ کے اپنے بچے کے اوپر گرم رضائی رکھ رہی تھی کل جب وہ بچیاں سوئی تھی تو سردی میں بار بار ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ رہی تھی لیکن آج ماں کے سینے کے ساتھ لپٹنے کے لیے ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے